میں چلا گیا مقلعہ کے ساتھ ریٹرنگ افسر کے دفتر وہاں میرے ساتھ میرے سے جو مدد مقابل تارک فضل چودری اور باقی کینیڈیٹس اس میں ہمیں بلایا گیا اندر اور وہاں ریٹرنگ افسر کے ساتھ جو ایک عبداللہ صاحب نامی ایسی کام کرتے ہیں انہیں کہا جی آرڈر ہمیں آ چکا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ فردر کنسولیڈیشن نہیں ہو سکتی لہذا بارہ بجے آپ نے آنا تھا لیکن ہم ساڑھے گارہ بجے وہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو پراسس سٹیک کر رہے ہیں میں نے کہا جی ہم تب جائیں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ پراسس آف کنسولیڈیشن اسٹیٹ چونکہ پراسس آف کنسولیڈیشن وہ موجودگی کے بغیر ہو نہیں سکتا انہوں نے ہم سب کو لکھ کے دیا مجھے بھی تارک فضل چودری کو بھی اور باقی تمام کینیڈیٹس کو رائٹنگ میں میرے پاس اریجنل ریٹرنگ افسر کا رائٹنگ میں آرڈر موجود ہے وہ لکھ کے دے دیا ہم اتمنان کے ساتھ آگئے بعد میں پتہ چلا کہ تارک فضل چودری صاحب کو بعد میں بلا لیا اپنے دفتر میں خفیہ طریقے سے اور وہاں وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں جس کی اطلاع میں نے یہاں الیکشن کمیشن کو دی اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا لیٹر جاری کیا آرڈر کو کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ریپورٹ دیں اس کے بعد کل جب ہم واپس ان کو دیکھنے گئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو جناب ہم جب گئے تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا آرڈر سے اور اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے ہم چودہ پندرہ مقلع تھے تو جناب ہمارے گاڑیوں پر حملہ کر دیا تارک فضل چودری کے ہنڈوں نے ہماری گاڑیاں توڑی اور اس کے بعد ہم نے اف ای آر کٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیوپیتک قسم کے اف ای آر کٹی کچھ ہمارے لگوں کے خلاف کچھ ان کے خلاف جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتا چلا آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے یہ دن آپ الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن کر دیا ہے ہم وہ نوٹفکیشن لے کے ابھی آئے تھے ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی ملنے نہیں دیا گیا ہم نے سیکٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے ملے بل وہ کہاں بزی ہیں ہم نے ان کے سٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دئیے الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر ریٹرنگ افسر کا اپنا آرڈر کہ سٹے ہو گئے اور اس کے بعد یہ نوٹفکیشن ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حصیت ہے اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں نمبر ٹو ریٹرنگ افسر جب ایک دفعہ پروسس آف کنسالیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے یہ نہیں ہوگا جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسس نہیں ہو سکتا سیکشن نائٹی ٹو ہے سیکشن نائٹی فائیو آف الیکشن ایکٹ ہے ہمیں کہہ دیا آپ جائیں ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے مجھے بتائیں ریٹرنگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا اور اگر کیا تو ہماری عدہ موجودگی میں کیسے کر لیا اور اگر نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹفکیشن کیسے کر دیا اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ انڈر آرٹیکل دو سو بیس کہ فری فیئر ان ٹرانسپرنڈ الیکشن کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے کانسٹیٹوشنل ڈیوٹی ہے یہ ان کی پاور نہیں ہے صرف اختیار نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذمہ داری ریٹرنگ افسر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے جس میں گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے کیا یہ سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں کیا ہمارا ملک ایسے کرپ دو نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یرغبال بنا ہوئے اور جس کی تنخائیں اور مراعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹو کے اوپر عوام کے حقوق کے اوپر عوام کے کروڑو عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سریعام کرتے ہیں ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے اور سب سے امپورٹن تو آپ واج ڈاگز ہیں آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے ایک ایک چیز ڈاکومنٹیڈ ہے جس شخص نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا اور اس کے مدے مقابل نے اکاون ہزار ووٹ لیا یعنی خالی فرق ترپن ہزار کا ہے یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں صرف میرا نہیں اسی طرح عبر مغلقہ اسی طرح علی بخارکہ اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا میں پوچھتا ہوں اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی اپنے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق کے حکم آنی ہے آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا اگر آپ نے اس سلسل کو ریبرس کر دیا ہے آپ نے اگر گورے انگریزوں کے جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیئے ہیں اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کے نہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو یہ جائز ہے آپ چوری کرو یہ جائز ہے آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کے آنکھوں کا تاج بناو یہ جائز ہے اور جو آنیس لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو وہ جائز ہے لوگوں کے حقوق جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے نمائندہ بنائیں گے تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا تو میں سوال کرتا ہوں ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیرعالہ کو کٹ پتلی وزیرعالہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن کو چوری کیا جاتا ہے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں وہاں رولہ فلو نہیں ہوتا اگر رولہ فلو اور نظام انصاف آپ نے مقبوضہ کشمیر سے بتر صورتحال اپنے پاکستان میں کر دینی ہے جس کو آج صرف آپ کا نیشنل لیبل کا میڈیا سوشل ڈیجنل میڈیا بلکہ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں آپ کا تماشاہ اڑا رہا ہے آپ کا بدنماد داغ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص اگر ہیں تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے کیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے آج عبامی ریفرنڈم کے دریئے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان قیدی نمبر 804 مگر آپ سارے وہ مقتدر ادارے وہ بونے سیاستدان وہ الیکشن کمیشن اور وہ بے ضمیر منصف جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے غلط غیر آئینی اور غیر قانونی آج وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں لیکن قوم آج اکھٹی ہے عمامی انقلاب کے لیے اگر آپ نے عمامی انقلاب کا راستہ روکا تو عمام پھر اٹھے گی اٹھے گی اور ان لوگوں کو خص و خاشاک کی طرح مٹا دے گی اور میں ایک بات آخر میں یہ کہوں گا آج بھی وقت ہے یہ پکے کے ڈاکو جن کو شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے کیونکہ کچھے کے ڈاکو میں آج بھی غیرت موجود ہے وہ آدھا مو چھپاتے ہیں یا پورا مو چھپاتے ہیں اور وہ ڈاکہ ڈال کے جنگلوں میں جا گھستے ہیں اور چھپتے ہیں مگر پکے کے ڈاکوں نے آج نیا وطیرہ ڈاوٹ کر لیا ہے جو پہلے آدھا مو چھپایا کرتے تھے انہوں نے وہ بھی چھپانا بند کر دیا اور ڈاکو ڈکیٹی کر کے لوگوں کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے لوگوں کے ووٹوں کو چھرا کے اور اپنے آپ کو جالی طریقے سے نمائندہ بنا کے آج بے شرمی اور بغیرتی کی آخری حدو کو چھوٹے ہوئے وہ دھمال ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں میں ان کو کہتا ہوں غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سریعان ڈال رہے ہو جس کی پوری قوم کا واہ ہے یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدو کو بھی چھویں گے یہ قابل افسوس ہے اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ حق بالاخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا میں آخری بات اس وقت بھی وقت ہے جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو وہ بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑا آدمی ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے پچیس کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ پچیس کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم من کی صورت میں کی ہے پی ڈی ایم ٹو کی صورت میں اس سے بتر ہوگی نہ تم حکومت چلا سکو گے نہ تمہاری کریڈیبلیٹی ہوگی تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں نہ یہاں کوئی انویسمنٹ آئے گی اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلڈی پہنچ چکے ہیں اس پچیس کروڑ عوام صرف نہیں ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے ہمارے پچیس کروڑ عوام کا ہے اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبائی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا نہ لندن میں سکون ملے گا نہ دبائی میں سکون ملے گا اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا اس لیے اس ملک کو کروڑوں لوگوں کو ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھے پالیسیاں بناو اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناو شکریہ ایک منٹ آمر مغل صاحب بات کر لیں آمر مغل صاحب ایک بات بتا دوں الحمدللہ ہم امنے ہیں اور وہ کٹ پتلی جن کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں آج کے بعد ان کو یا ڈاکو لکھا جائے یا کٹ پتلی لکھا جائے